دیکھیں یہ چیز جانا یہ یہ دیکھیں یہ آپ کے بھائی نے جو کل لیا تھا نا کہتا ہوں کہ ماں باپ کی قدر کرو نماز کا اتمام کیا کریں بھائی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر یا ست ہوں گے اور آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز میں نے پڑھ دی ہے اور آج میں جا رہا ہوں ایک ایسی ہستی ایسی شخصیت سے ملنے کے لیے جن کا میرے لیے اس دنیا میں کوئی نمل بدل نہیں ہے تو خیر ہمیشہ ہر جمعہ تو نہیں جا پاتا ہوں لیکن ایک جمعہ دو جمعہ چھوڑ کے میں ضرور جاتا ہوں جیسے پچھلے جمعہ نہیں پہنچ پایا تھا اس سے پچھلے جمعہ چلا گیا تھا لیکن آج میں جا رہا ہوں نماز پڑھ کے تو خیر ٹائم کو ضائع کے بغیر آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ اور پھر بتاتا ہوں آپ کو خود دیکھ لیں گے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے تھمنیل دیکھا ہوں تو اس کو دیکھ کے سمجھ بھی گئے ہوں تو چلے خیر ٹائم کو ضائع کے بغیر نکلتے ہیں انشاءاللہ تیز تر رکھتا تھا وہ مجھے رگو جہاں سے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا یہی وجہ تھی کہ میرا ماتا چومتے جھچکتا تھا وہ آشنا میرے کرب سے رہا ہر دم جو کھل کے جی نہیں پایا مگر سسکتا تھا جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا اور وہ ہر دم اپنوں سے جڑ کے رہتا تھا وہ لوٹتا تھا رات دیر کو وجود اس کا پسینے میں دھل کے بہتا تھا گلے تھے پھر بھی مجھے ایسے چاگ داما سے یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے پرانا سوٹ پہنتا تھا کم کھاتا تھا مگر میری ضرورت سب خرید لاتا تھا وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے نہ جانے سوچ کے وہ کیا کیا مسکراتا تھا میرے بغیر سب خوافت ہے اس کے بیرہ سے یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے وہ نے جو دیکھا وہ بلکل صحیح دیکھا اور جو سمجھا وہ بھی بلکل صحیح سمجھا کہ میں اس وقت ملنے آیا ہوں اپنے والد سے یہ میرے والد مقار احمد خان ان کے برابر میں ان کے والد رضی احمد خان ان کے برابر میں میرے والد کی والدہ جو کہ میری دادی نفیز بانو اور ان کے برابر میں میرے والد کے بھائی چھوٹے اجاز احمد خان اور ان کے برابر میں ان کی بہن سنجیدہ لیاقت والد کو بچھڑے مجھ سے ہم سے تقریباً چار سال ہونے کو آئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی ایک خواب تھا ان کی زندگی میں جو بھی ٹائم ہم نے گزارا میں نے گزارا ایسا لگتا ہے وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا اور آگ کھلی اور میں نے ان کو نہیں پایا وہ ایک خواب سر رہ گیا ان کا زندہ ہونا ان کی زندگی ایک خواب ان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کے جانے کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میں نے کوئی ایسا شخص ان کے لیے نہیں دیکھا جن کے لیے انہوں نے کوئی غلط کیا ہو کوئی برا کیا ہو یا کوئی ایسا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں پایا کہ جنہوں نے آ کے مجھ سے کہا ہو کہ تمہارے والد نے ہمارے ساتھ یوں کیا یا تمہارے والد نے ہمارے لیے یہ کیا یا ہم سے جو لیا الٹا انہوں نے دیا میں چونکہ ڈیلی ولوگنگ کرتا ہوں یا کر رہا ہوں تو یہ ڈیلی ولوگنگ بھی میری ایک مجبوری تھی روز مرہ کی روٹین کے جو کام ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں دکھا رہا ہوتا ہوں والد کی زندگی میں میں بھی ہمیشہ ایک عام سے لڑکے کی طرح ایک عام سے اولاد کی طرح رہا جس کا مجھے آج تک پشتا ہوا ہے کہ ینگ جب ہونے لگتے ہیں تو ایک بغاوت آتی ہے باپ کی جو ڈانٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہم ان کی زندگی میں نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ ڈانٹ ہمارے لیے ایک بڑی سائے کی طرح ہے باپ ہوتا تو نیم ہے لیکن جو ان کا باپ کا جو سائے ہوتا ہے وہ بڑا تھنڈا ہوتا ہے جیسے نیم کا ہوتا ہے تو ان کی جو ڈانٹ ہوتی تھی وہ ہمارے لیے یا ان بچوں کے لیے ان لڑکوں کے لیے ان اولاد کے لیے میں ان سے یہ سب سے بات کہہ رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو ماباپ کی جو ڈانٹ ہوتی ہے خاص طور پر باپ کی وہ ان کے چلے جانے کے بعد جو ہے نا وہ بہت یاد آتی ہے تو فکر کرنے والے اور آپ کی زندگی میں جو فکر کرنے والے اور جو آپ لوگوں کے لیے جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ ماباپ سے بڑھ کر مخلص کوئی نہیں ہوتا تو ماباپ کی جو ڈانٹ ہوتی ہے خاص طور پر باپ کی تو میں ان لوگوں سے بولوں گا یار کہ اگر تمہارے باپ اگر واللین یا والد زندہ ہے نا تو یار قدر کرو ان کی خاص طور پر ماں باپ تو دونوں ہی ماں باپ ہیں ان کا تو نعمل بدل ہے نہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہمیں جو بچپن سے سکھایا جاتا ہے نا وہ ایک چیز سکھایا جاتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا کہ باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا یار کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے یعنی باپ اگر تمہارا راضی ہے نا یا تمہارا باپ اگر چلا گیا ہے اس دنیا سے اور تم سے راضی گیا ہے تم سے خوش گیا ہے تو یقین مانو کہ تمہارا تم سے رب راضی ہے لیکن اس چیز کو کوئی نہیں سمجھتا تو ہم اب میں بڑا اپنے آپ کو خوش قسمت اس دنیا کا اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہوں کہ یار میرے باپ نے میرے والد نے میرے ہاتھوں میں دم دیا اور وہ ہسپٹل میں تھے اور میں پہنچا تو خیر یہ ویڈیو میں آ رہا ہوں اس قبرستان میں کھڑے ہو کے تو لوگ بہت سارے ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے تو مجھے ان کے اعتراض کی پرواہ نہیں ہے میں نے اپنے والد کو یہاں پر میں چکے ملنے آیا ہوں اور یہ ایک دو جمعے چھوڑ کے جمعے کو آتا ہوں تو نماز کے بعد جمعے کو چکے میں کوئی کام نہیں رکھتا ہوں تو میں یہاں آیا ہوں تو میں آیا ہوں اور میں نے دکھایا ہے تو بھائی اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے نا تو تم اعتراض اپنے اپنے حد تک رکھو ٹھیک ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو میرے والد ہیں میں اپنے آپ کو دنیا کا بڑا خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی سرپرستی میں اور ان کے گھر میں ان کی آغوش میں جنم لیا ان کا کوئی نعم البدل اس دنیا میں نہیں ہے یہ بڑی ایسی شخصیت تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا دنیا جہاں کی ویلوگن کرتا ہوں سب سے ملتا ہوں جلتا ہوں ویلوگن کرتا ہوں شوپنگ پہ جا رہا ہوں کیا پکا رہا ہوں کیا بنا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں ٹریبلنگ کر رہا ہوں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں تو یار اپنے والد کے پاس جا کر ان کی ویڈیو کیوں نہ بناوں اگر وہ زندہ ہوتے اگر وہ اس دنیا میں آج ہوتے اور یہ میں ویلوگن کر رہا ہوتا آپ لوگ یقین مانو ایک تو وہ میرے اس کام سے ضرور کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ مجھے اور ایڈوائز کرتے اور مجھے اور اوپر لے جانے کے لیے ایڈوائز مشورہ دیتے مجھے کوشش کرتے یہ تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا یہ تو میں بغیر سکھے سکھا ہے بغیر کچھ سمجھا ہے میں نے بس شروع کر دیا ہے مجھے نہیں معلوم سچ بات بتاؤں تو مجھے بھی صحیح سے اس کا کچھ بھی نہیں معلوم ہے میں آپ لوگوں کی موٹیویشن کی وجہ سے آپ لوگوں کی اللہ کی کرم نوازی ماں کی دعا گھر والوں کی کوشش وائب بہن اور دیگر جو میرے عزیز و قاری بہن جو سہباب ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا یہ ان لوگوں کی وجہ سے میں اتنا پہنچ بھی گیا ہوں میرے والد کی دعا جو دے گئے ہیں جو دھاڑے مارتے تھے جب وہ دھاڑے مار مار کے بیماری کی حالت مجھے دھاڑے مار مار کر ایسے ہاتھ اٹھا اٹھا کر جو مجھے وہ دعا دیتے تھے تو میرا اس دعا کے اوپر ایمان ہے یار ماباد دنیا سے چلے جائیں لیکن اگر آپ کے ماباد دنیا سے آپ کو دعا دیتے ہوئے جائیں تو وہ دعا ان کے چلے جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی ہے وہ دعایں آپ کا پیچھا کرتی ہیں وہ دعایں میرا پیچھا کر رہی ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اکاملہ دے جو میرے لئے دعایں کرتی ہیں یار وہ کیا کم نہیں ہے میرے لئے وہ کم ہے کیا میرے لئے وہ بہت ہیں وہ انف ہیں اور ہمیشہ تہایات میں ان کی صحت والی زندگی کی دعا کرتا ہوں تو بہرحال یہاں پر مطلب یار میرے پاس لفظ نہیں ہے میں سچ بات بتاؤں اپنے آپ پر قابو پا کے میں یہ بات کر رہا ہوں جتنی باتیں کر رہا ہوں میں اپنے آپ پر بہت قابو پا رہا ہوں اور میں یہاں جب بھی آتا ہوں تو میں یہ سوچ کر آتا ہوں کہ ایک مضبوط انسان کی اولاد ہوں تو میں نے مضبوط بننا ہے میں نے مضبوط رہنا ہے اور مجھے مضبوطی دکھانی ہے میں نے یہاں صاف صفائی کی ہے ہم نے کر دی ہے یہاں پر صاف صفائی اور صاف صفائی کرنے کے بعد میں ٹائم چکے گزرے جا رہا ہے اور میں یہاں پر اسالے سواب کروں گا دعا کروں گا دعا کرنے کے بعد نماز کی طرف جاؤں گا تو پہلے میں اسالے سواب کرلوں اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں گا دوستو فاتحہ کرلی میں نے جو بھی اسالے سواب تھا وہ میں نے کر لیا اب میں چاہ رہا ہوں نماز کی طرف تو پہلے میں نماز کرلوں اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ تعالی اپنی ویڈیوز میں میں یہی بات کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری لذت ایک طرف اور نماز کی لذت ایک طرف تو نماز کا اتمام کیا کریں بھائی نماز پڑھ دی نماز پڑھنے کے بعد اب میرا واپسی کا ارادہ ہے چونکہ تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا مغرب میں تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے میں نے یہاں گزاریں اور صاف صفائی کیے اور جو بھی مطلب آپ لوگ کے ساتھ بھی تھوڑی سی بات چیت کی بھی رسالے سواب کیا تلاوت کی اور جو بھی کچھ تھا تو اس کے بعد نماز کا ٹائم تھا نماز کی بھی تھوڑی سی حیبت ہو رہی تھی تو نماز پڑھ دی نماز پڑھنے کے بعد اب یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا اس دوران میں گھر تک پہنچ جاؤں گا پھر میں مغرب کی نماز بھی ادا کر لوں گا اور اس کے بعد آج میرے پاس کمی کام کرنے کو نہیں ہے آج میں نے صرف گھر میں رہنا ہے چونکہ کل مجھے اپنے دوبارہ معاملات کی طرف صبح اٹنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے تھوڑی سی تو یہ دیکھیں یہ چیز جوانا یہ یہ دیکھیں یہ آپ کے بھائی نے جو کل لیا تھا نا کتنا دبردست کام کر رہا ہے ویسے یہ ہے اسکن مسترائزر نمیڈی فائل لیکن جوانا یہ میں نے اس کو جوانا اپنے اس کام میں لے لیا ہے ائر فریشنر کی کام میں گاڑی کے جو اس وقت بہترین کام کر رہا ہے تو بہرحال یہ تھا دوستو آج کا جوانا چھوٹا سا ایک ویلوگ تھا اور امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کچھ سیکھیں ہوں گے مجھ سے اور میرے اس ویلوگ کے تر stage شاید کسی کو کچھ سمجھ آ جائے اور کسی کو کچھ عقل آ جائے اور کچھ اپنے ماباپ کی جو ہے وہ قدر کرنے لگیں اپنے ماباپ کی نافرمانی کو بند کر دیں اور اپنے ماباپ کی فرماوردار ہو جائیں اگر ان کے والدین حیات ہیں تو ان کی زندگی میں ان کی قدر کر لیں اور بھائی جن کے نہیں ہیں جن کے جا چکے ہیں اور میں ان سب کیلئے ان کے واللین کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ڈھیرو مقفرت کی دعا گوں اور بھائی اپنا خیال لکھیں اگر پھر بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائی اگر حیات ہیں تو ماں باپ کی قدر کرو خاص طور پر باپ کی ماں کی تو کری رہو باپ کی بھی کرو کیونکہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے ماں تو کبھی بددوانی دیتی باپ کا دل دک جائے باپ کبھی نہیں بولے گا لیکن باپ خاموش کر جائے گا ماں بول لیتی ہے باپ خاموش کر گیا باپ کی اہل لگ گئی تو زندگی بھر برباد رہو گے میرے بھائی بات سمجھو میری تو یہ ہے ساری چیزیں جس کو نہیں سمجھ آرہی ہے نا وہ پھر سمجھ لے میری بات کہ ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں باقی رشتے تو ہیں وہ ہیں اپنی جگہ ہیں لیکن ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں کچھ نہیں رکھا ہے ان چیزوں میں ایک دوسرے سے تفرقے میں اور یہ سب چیزوں میں کچھ نہیں ہے بھائی اللہ اللہ کرو نماز پڑھو پیار محبت کا پیغام دو پیار محبت سے رہو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کی چیزوں پر نظریں مت رکھو یہی سب چیزیں ہیں ہم مسلمان لوگ ہیں ہم پیار کا محبت کا امن کا پیغام دیتے ہیں عبادت بھی کر رہے ہو نمازیں بھی پڑھ رہے ہو روزیں بھی رکھ رہے ہو اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ لوگ آپ لوگ نہیں مطلب آپ میں سے جو بھی کوئی اگر ایسا کر رہا ہے جو بھی کوئی کرتا ہے مطلب میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ بولوں کیونکہ بھائی یہاں پر نہیں پتا ہوتا کہ کوئی جو ہے نا وہ بلکل پرسنل ہو جائے تو خیرحال میرا مقصد کسی میرا مقصد کسی کو پرسنل ہونا نہیں ہے میرا مقصد کسی کے ساتھ بھی لیکن ایک بھائی پیار سے رہیں محبت سے رہیں یہ تھا آج کا چھوٹا سا ایک ویلوگ چھوٹی سی ویڈیو جو کوشش کی ہے کہ مطلب ایک اچھا مطلب وہ کروں کیونکہ یہ ڈیلی ویلوگنگ ہے بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں مقصد میرا یہاں کسی کو فیم اٹھانا نہیں ہے بہرحال تو چھوٹا سا ویلوگ تھا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا میرے والدیں میرے والد کیلئے مقفرت کریے گا میری والدہ کیلئے صحت کیلئے دعا کریے گا اور پیار سے رہیں محبت سے رہیں اور امن کا پیغام دیں اپنا دھیر سارا خیال لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں میری اور لائک کریں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں اچھے کریں برے کریں یہ آپ کی اوپر ڈیبینڈ کر رہا ہے لیکن کومنٹ کریں آپ کی کریٹسائز جو ہے نا وہ کریٹسائز جو تنقید ہے وہ میری لئے کامیابی کی سیڑھی ہے تو بہرحال اپنا دھیر سارا خیال لکھیں باتیں بہت ہو گئی ہیں کل ملوں گا انشاءاللہ اللہ حافظ